ہر صحابی اے نبی سب صحابیات بھی جنتی چاری لعلان نبی حضرت ستیک بھی حضرت فاروق بھی عثمان غریب فاطمہ اور علی جنتی ہے حسن حسین بھی جنتی والدین نبی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی اور ابو سکیان بھی جنتی ہے معابیان بھی جنتی خائفِ کبریہ معابیان عاشقِ مصطفی معابیان 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابی کسے کہتے ہیں صحابی کی تعریف کیا ہے صحابی کی تعریف اللہ ما حافظ ابن حجر اسکرانی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ صحابی کی سب سے زیادہ صحیح تعریف جس سے میں واقف ہوا وہ یہ ہے کہ صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کی حالت میں آپ سے ملاقات کی اور اسلام پر ہی اس کی وفات ہوئی خواہ درمیان میں بدقسمتی سے مرتد ہو گیا لیکن پھر اسلام قبول کر لیا ہو فرماتے ہیں کہ یہی تعریف سب سے زیادہ صحیح ہے اور صحابی کی تعریف کے سلزلے میں مزید آگے لکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی قید عام ہے لہٰذا اس قید کی روح سے ہر وہ شخص صحابی کی تعریف میں داخل ہو جاتا ہے جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو خواہ اس نے آپ کی صحبت میں طویل عرصہ گزارا ہو لمبا عرصہ گزارا ہو یا تھوڑا عرصہ گزارا ہو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہو یا نہ کی ہو آپ کے ساتھ غزوات میں شریک رہا ہو یا نہیں رہا حضور کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہو یا نہیں کیا یا صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو لیکن آپ کے ساتھ ہم نشینی نہ کی ہو حضور کے ساتھ بیٹا نہ ہو اور اسی طرح وہ شخص بھی صحابی کی اس تعریف میں داخل ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تو کی ہو لیکن کسی عارضے کی وجہ سے مثلا کوئی شخص نبی نہ ہو اس نبی نے ہونے کی وجہ سے اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ ہو تو ایسا شخص بھی صحابی ہے اور اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے کہ جو شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا یا آپ کو دیکھا خواہ یہ دن کی ایک گھڑی میں بھی ہو تو وہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے اور اسی طرح علامہ حافظ ابن حجر اسکرانی لکھتے ہیں کہ صحابی کی تعریف میں ایمان کی قید سے وہ شخص خارع ہو گیا جس نے کفر کی حالت میں آپ سے ملاقات کی ہو خواہ اس ملاقات کے بعد وہ اسلام بھی لے آیا بشرتے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع نہ ہوا ہو یعنی اس کی دوبارہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تو ایسا شخص ایمان والا تو ہوگا لیکن حضور کا صحابی شمار نہیں کیا جائے گا اسی لئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جنتی ہیں یہ ہمارا قیدہ ہے یہ ہمارا ایمان ہے بشرتے کہ جس حالت میں حضور سے ملاقات کی یعنی ایمان کی حالت میں پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسی ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہے تو وہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر کوئی مرتد ہو گیا معذر اللہ استغفر اللہ جنتی نہیں ہے